فرینڈز جلدی سے بات کرتے ہیں ڈراما شیر کے میں میں کبھی تم کیا بات ہے اس ڈرامی کی زبردست اور اتنا اچھا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں ایک دوسرے سے پیار محبت بہت زیادہ کر رہے ہیں شجینہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھی بھی اس کے بارے میں سوچ رہی ہے اور وہ دوستوں میں بیٹھا ہوا بھی شجینہ کے بارے میں سوچ رہا ہے مصطفیٰ برد دونوں کو ایکسپریسی نہیں کرنا آ رہا دونوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے ایک دوسرے سے بات کیسے کرنی ہے ہم نے ایک دوسرے سے کس طرح شو کرنا ہے کہ اتنا زیادہ ہم انوالف ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے اندر وہ بتا ہی نہیں سکتے ایک دوسرے کو مگر ایسے ہی نہیں چلے گا مصطفیٰ جو ہے وہ شجینہ کے گھر جائے گا اسے منائے گا اور آخر کر دونوں اپنے گلے شکوے دور کرنے کے بعد اپنا دل صاف کرنے کے بعد ہیپی ہیپی گھر میں رہیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں ہیپی ہیپی رہنے دیکھ گئی نہیں کوئی کیوں روباب بھی چیلس عدیل اپنی جگہ چیلس روباب نے نیا پرابلم اپنے ذہن میں پال لینا ہے کہ بھئی اس نے میرے انسلٹ کی تھی میں نے تیسے جینے نہیں دینا اور دوسری طرح وہ جو مصطفیٰ ہے نا وہ بھی کچھ نہ کچھ غلط سلط عدیل ہے نا وہ بھی کچھ نہ کچھ غلط سلط سوچے گا کہ ان دونوں کو میں کس طرح ناراض کروں ان دونوں سے کس طرح میں مطلب ان دونوں کی لڑائیاں کرواؤں یا اس قسم کی باتیں وہ سوچے گا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میاں بیوی رازی تو کیا کرے گا کازی والا سین ہونے عدیل تو ابھی بھی خوش ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے اچھی باتیں سجینا چلے گی ہے بھر میں نے جیسے پہلے کہا میاں بیوی رازی تو کیا کرے گا کازی تو دونوں ہیپی رہیں گے نا تو کوئی کچھ سوچے کوئی کچھ کرے کسی کو کیا پرواہ پڑی ہے کوئی کچھ بھی کر لے دونوں کو کیا پرواہ پڑی کہ وہ اپنے اندر لڑائیاں ڈلوائیں بھر میں نے کچھ کلپس دیکھے تھے کہ ابھی مزید جھگڑے لڑائیاں ہونی ہی ہونی ہے ان دونوں کی لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مصطفیٰ بھی ریالائز کر چکا ہے کہ وہ شیجینہ کے بغیر نہیں رہ سکتا شیجینہ بھی ریالائز کر چکی ہے وہ مصطفیٰ کے بغیر نہیں رہ سکتی تو جی آپ لوگ بھی اچھے چھے کومنٹس کر کے بتانا آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے ڈراما میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں کونسا کریکٹر سب سے اچھا لگتا ہے یہ بھی بتانا اگر آپ حافظ